اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کیا حال ہیں دوستو سب کیسے ہیں امیدہ خرید سوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو پہلے میں پینیر کو پر بنا چکوں گے پینیر کا اکاؤنٹ کریٹ کس طرح سے کرتے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو اس پہ ہے کہ ہم نے اس کو ویریفائی کس طرح سے کرنا ہے اپنا ایڈریس ویریفکیشن آئی ڈی ویریفکیشن کس طرح سے کرنی ہے پینیر کے اکاؤنٹ پہ پینیر جو کہ سرویس ہے انٹرنیشنل پییمنٹس کے لیے فائبر کے لیے ہمیں لازمی یہی چاہیے کیوں پیپال تو ہمارے پاس ہے نہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو ہم پینیر کے ذریعے ہی پیمنٹ لیتے ہیں تو اگر ہم ڈیریکٹ بھی کسی سے پیمنٹ لینا چاہیے تو پینیر ہم یوز کرتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپورک پہ بھی پینیر یوز ہو سکتا ہے پینیر کے ذریعے اپورک سے بھی پیمنٹس جو ہے وہ ویڈرا کر سکتے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ کو ویریف کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں اور جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں یار اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو کمنٹ ویرا کر دی کرو لائک کر دی کرو اور دوستوں سے شیئر بھی کر دی کرو تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے نا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو کسی ایک کو فائدہ ہوتا ہے یار وہ آگے شیئر لازمی کیا کرو ٹھیک ہے تو چلیں ذرا کمپیٹ سکرین پہ چلتے ہیں اور وہاں آپ کے میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے پینیر کی اکاؤنٹ کو ویریفائی کس طرح سے کرنا اس کی آئی ڈی ویریفکیشن کس طرح سے کرنی ہے ایڈریس ویریفکیشن کس طرح سے کرنی ہے سمپل طریقہ کار ہے دو تین چیزیں چاہیے ہوں گی ذرا سکرین پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ویریفائی کریں گے چلیں ذرا سکرین پہ جی ہم آگئے ہیں سکرین کے اوپر اور اب یہاں پہ آپ کو میں د کھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے پینیر کا اکاؤنٹ ہم نے اس کو ویریفائی کرنا ہے ویریفکیشن سینٹر سے ٹھیک ہے اس کے لئے چیزیں جو ہیں کیا کیا چاہیے ہوں گی آپ کو ایک تو آئی ڈی کارڈ اپنا جو ہے اس کی پکچر چاہیے فرنٹ سائیڈ کی بیک سائیڈ کی دن آپ کو ریزیڈنس کا جو پروف ہے مینز کو کوئی یوٹیلٹی بل ہو سکتا ہے وہ آپ لگا لیں یا کوئی بھی آپ کا بینک چیک بک وغیرہ ہے اس طرح کوئی بھی چیز ٹھیک ہے آپ نے پینیر اکاؤنٹ اپنا جو سائن ان کر لینا سائن ان کرنے کے بعد اس طرح سے سامنے یہ دیشپورٹ کھل جاتا ہے سیٹنگ کے آپشن پہ جا کے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے ویریفکیشن سینٹر ہم بینک اکاؤنٹ پہ ہم نے پہلے یہ ایڈ کر لیا تھا تو اب ویریفکیشن سینٹر کو ہم کلک کریں گے ویریفکیشن کے لیے ہم یہاں پہ آگئے اور یہ دیکھیں جی ویریفکیشن سینٹر اچھا اب اس میں ریکوائیڈ جو ہے ایک تو پروائیڈ ب جو انہوں نے لکھا ہوا نا کہ آپ کو باہر سے جب اپنے پیمنٹ لینے ہی تو آپ کا بزنس ہے کیا یک تو وہ چیز آپ نے ویریفکی کرنی ہوتی ہے دوسری کیا ہے اکاؤنٹ ویریفکیشن what is the problem to avoid potential delays in accessing future payments we need a few more details to verify your account address verification government issued photo ID ٹھیک ہے اب government issued photo ID جو ہے یہ ہمارے پاس ہے ہم national ID card سے کریں گے پاسپورٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں گر آپ پاسپورٹ جو ہے یا وہ لگانا چاہے تو کوئی issue والی بات نہیں ہے یہ انہوں نے کیا کہا ہے front side and back side اب front side جو ہے یہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے front side جو ہے اس کو پہلے لگانا ہے ٹھیک ہے then اس کے بعد جو ہے ہم back side والا لگائیں گے یہ میرے پاس pictures پڑی ہیں front and back کی ID card کی front side open یہ upload ہو رہی ہے front ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہے اب ہم back side کی جو ہے یہ بھی upload کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے picture back side کی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کریں گے submit یہ دونوں جو ہیں ہمارے ID card کی front اور back یہ ہوگی submit اب وہ کہہ رہے ہیں we have received your document just a few items left before your details have been reviewed ٹھیک ہے اب address verification جو ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے utility bill in renters name ٹھیک ہے bank document اگر bank document ہے یہ utility bill جو renter کے name پہ ہو جو بندہ رہا ہے وہاں پہ rental agreement تو ہم bank document جو ہے ہم اس کو جو ہے کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس bank کی checkbook کا جو ہے picture پڑی تھی کہ اس پہ address تو لکھا وہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ہم اس کام کی ہے کے نہیں میں اس کو درہ open کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ بلکل name وغیرہ ہر چیز دی ہوئی ہے اوکے ہو گیا اس کو کریں گے submit submit کرنے کے بعد یہ بھی ان کے پاس چلا گیا add ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ verify کر کے ہمیں بتائیں گے کہ جی ہاں جی آپ کا address verification ہو چکی ہے یا نہیں اور آپ کی ID card کی verification ہو چکی کہ نہیں next is کہ additional action required provide business details اب business details جو ہیں یہ بھی کہلیں لازمی دینی ہوتی ہیں کیوں دینی ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے اگر باہر سے payments لینی ہے تو اس کے لئے تو verification تو پوری ہو نہیں چاہیے نا my verified information select the category that best describes the good or services you will be paid for ٹھیک ہے اب ہم paid کس لیے ہوتے ہیں ہمیں کیا چیز ہم کام کیا کرتے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو یہاں سے اب کیا چیز دینی پڑے گی writing and translation ٹھیک ہے design and multimedia programming and text code goods supply and logistics consulting management vacation services اب اس میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں ہم sales and marketing کہہ لیں کہ ہم marketing بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو کام کر رہے ہیں freelancing کا اس میں writing and translation بھی آ جاتی ہے design and multimedia بھی آ جاتی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ لیں sales and marketing دے دیتے ہیں کوئی اتنا issue میرا خیالے نہیں ہوگا کیونکہ یہ services تو ساری ہیں نا freelancers ہر طرح کی services دے رہے ہوتے ہیں تو آپ جس اگر آپ کی کوئی special category ہے جو یہاں پہ ہو تو آپ وہ دیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا what services do you provide ہاں یہ دیکھیں social media SEO media buying CRM service sales digital content services other اب social media کے ہم کر دیتے ہیں ہم جی social media پہ جو ہے campaigns ویرہ چلاتے ہیں یا posting ویرہ کرتے ہیں اس طرح کا کام یہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ تو simple task میں اکثر اس طرح کے projects ملتے رہتے ہیں provide the URL to your online store or website ٹھیک ہے what is your connection to the provide websites provided اب یہ جو یہاں پہ URL دینا ہے یہ آپ نے کس چیز کا دینا ہے یہ آپ اپنا dashboard open کر لیں ٹھیک ہے dashboard open کرنے کے بعد آپ i think یہ link جو ہے یہاں پہ provide کر دیں گے ٹھیک ہے seller dashboard میرا خیال ایک کام دے جائے گا otherwise آپ اس کے جو ویسے profile اپنی open کر کے تو وہ profile کا آپ link دیں گے ٹھیک ہے جس سے آپ کو search کر سکیں یہ دینا تھا میں بھول گیا ٹھیک ہے یہ بھی پورا نہیں دیں گے یہاں تک دیں گے جتنا ہمارا open ہو جائے گا وہ یہ ٹھیک ہے اچھا جی connection to the website کیا جی i am a freelancer ٹھیک ہے ہم freelancer ہیں freelancer کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا tell us a bit about your business who are your customers and what are they paying for you ٹھیک ہے customers کون ہیں تو وہ ہمیں کس چیز کے لیے pay کر رہے ہیں my customers for my services as freelancer ٹھیک ہے as freelancer already under review bank document under review global payment service کا جو ہے questionaries ہیں یہ بھی under review یہ ہم نے clear کر دیا یعنی کہ جو ہمیں چیزیں چاہیئے تھیں bank account already ہم لوگ جو ہیں اس کے اندر لگا چکے تھے last video میں نے بنائی تھی account create کرنے کے بارے میں تو یہ اس کا bank account کی detail بھی ہم دے چکے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بنتے وقت انہوں نے جو ہے لگانا ہوتا تو ہم نے لگا دیا تھا bank accounts for withdrawal recipient bank accounts ٹھیک ہے آپ یہاں پہ jazz cash کو بھی attach کر سکتے ہیں یہی سیم email جو آپ نے یہاں بنائی اپنے jazz cash app میں آپ add کریں گے اور وہاں سے آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے connect کرنے پینئر کو option کھولیں گے نا جب تو وہاں سے آپ connect کر لیں گے میں آپ کو connect کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ jazz cash app پہ بھی بتاؤں گا کس طرح سے اس کو ہم connect کریں گے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے موبائل میں sign in کرنا ہوگا ساتھ پینئر کو وہ link کھل جائے گا اور easily جو آپ اس کو connect کر سکتے ہیں پروفائل سیٹنگ میں کوئی چیز اگر رہتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے name پورا address ٹھیک ہے phone number etc etc ہر چیز ہم نے یہاں پہ دے دی ہوئی ہے تو اب ہم home پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ہر چیز اوکی ہے اب جب verification ہو جائے گی ہمیں email آ جائے گا اس کے بعد ہمارا account verified ہو جائے گا اور ہم اس کو جو attach کر لیں گے اپنے فائیور کے ساتھ اور اگر ہم اپورک میں کرنا چاہیں گے تو ہم اپ ورک کے ساتھ بھی اس کو attach کر لیں گے تو فائیور کے ساتھ تو must ہے نا فائیور کی payment آپ لوگ جانتے ہیں کہ صرف اس کے سروح ہی نکلتی ہے paypal کے ذریعے نکلتی ہیں لیکن paypal جو ہے پاکستان میں تو ہے نہیں تو اس کے لیے ہمیں پینئر تو must چاہیے ہی چاہیے ہوتا نا تو ہم پینئر کے ذریعے ہی فائیور سے جو payment لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو مزے کی لگی ہوگی مزے کیا یار informative ہوگی نا پتہ چل گئے ہوگا کہ ID verification کس طرح سے کرنی ہے آپ نے payment حاصل کرنے کے لیے پینئر سے ٹھیک ہے پینئر کے ذریعے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے